شاہد آفریدی کب تک چیف سیلیکٹر رہیں گے؟ طویل المددی تقروریاں آفریدی رضا مند نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ 2023 کے ورلڈ کب تک شاہد آفریدی کو بطور چیف سیلیکٹر بنانے پر غور کر رہا ہے لیکن شاہد آفریدی اس کے لئے رضا مند نہیں ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی کی مزید ذمہ داریاں بڑھانے کا خواہش مند ہے اور بورڈ ورلڈ کب 2023 تک انہیں چیف سیلیکٹر کی ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے پی سی بی پی ایس ال کے بعد اور سیریز سے پہلے طویل المددی تقروریاں کر لے گا دوسری جانب جنگ نیوز کے ذرائقہ دعویٰ ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے بعد شاہد آفریدی سیلیکشن کمیٹی کو خیر بات کہتے ہیں کیونکہ شاہد آفریدی اپنی تمام در دوجہ اپنی چیریٹی فاؤنڈیشن پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں جنگ نیوز کے ذمہ دار ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہد آفریدی نے عبوری چیرمن نجم سیٹھی کو اپنے فیصلے سے آگا کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاویل المیاد بنیادوں پر کام کرنا ممکن نہیں ہے کسی موقع پر پی سی بی کے ساتھ کام کیا تو گراس روٹ لیول پر کروں گا جنگ کے اس افسار پر شاہد آفریدی نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے لئے مزید کام کرنا ممکن نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دیر کام کروں کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور اہل کھلاڑی پاکستانی ٹیم کا حصہ بنے ہر کھلاڑی کے ساتھ خود رابطہ کر رہا ہوں تاکہ رابطے کا فقدان ختم ہو سکے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے